بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز ناظرین مزشتہ دنوں سے سوشل میڈیا پر خبر گردش کر رہی تھی کہ غیر ملکی سیاہ میاں بیوی کو خیبر وقتون خواب پولیس کی جانب سے ناروہ سلوک کا سامنا کرنا پڑا اور ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی جس پر ترجمان کیپی کے پولیس نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ مہمان جوڑے سے کسی اہلکار نے بد سلوکی نہیں کی انہوں نے کہا کہ غیر ملکی سیاہوں کو برپور سیکیورٹی فرام کر کے دور خم اور باد میں پیشاور منتقل کر دیا گیا خیبر پولیس نے قبائلی رسم و رواج کے مطابق ان کو عزت دی جو کہ پولیس کی ترجیحات میں شامل ہیں چھبیس تاریخ کو غیر ملکی جوڑے بغیر اطلاع کیے افغانستان جا رہا تھا بزار میں غیر ملکی جوڑے کو دیکھ کر شہریوں کی ایک بڑے حجوم ان کے اردگرد جوا ہو گیا تھا جس پر پولیس موقع پر پہنچ گئی اور ان سے ضروری کاغذہ دکھانے کا کہا غیر ملکی جوڑا روست تعلق رکھتا تھا اور ان کی انگریزی بھی کمزور تھی جبکہ پولیس اور دیگر افراد ان کی بات سمجھنے سے کاسر تھے حجوم کو منتشر کیا گیا تاہم وہ حجوم کو دیکھ کر تھوڑے ڈر گئے تاہم انہیں حراسہ کرنے کی کوشش نہیں کی گئی ترجمان نے مزید کہا کہ جہاں پر امیگریشن عملے میں ویزا ایکسپائری اور دوسرے کاغذات ناوک عمل قرار دے کر ان کو افغان جانے سے رکا اس کے بعد دوبارہ پولیس سیکیورٹی میں ان کو دورے خمسے کار خانوں اور چیک پوست تک پہنچایا گیا اور باقاعدہ پشاور پولیس کے حوالے کیا گیا روزانہ کی بنیاد پر غیر ملکی خواتین و مرد سیاہ زیرا خیبر آتے اور جاتے ہیں دن کو پولیس سیکیورٹی فرام کرتی ہے لہذا سوشل میڈیا پر جھوٹا پروپگنڈا کر کے اپنے علاقے قبائل اور پولیس کو بدنام نہ کریں موزید ناظرین یہ تھی اصل صداقت آپ کے اس بارے میں کیا خیال ہے کمیٹ سیکشن میں لازمی سبتائیے گا آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ چینل پر نئے ہیں سسکرائب کر لیجئے فیس بک پیج پر دیکھنے تفاولو کر لیجئے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے